یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فارم فورٹی فائیو جو ہمارے پاس ہیں وہ جالی ہیں لیکن آپ کے پاس جو سکرین شاٹ ہے ٹی وی کا وہ اصلی ہے اور اس وجہ سے آپ کا کینیڈیٹ جیتا ہوا ہے یہ نہیں ہو سکتا وہ کیا امریکہ امریکہ انٹروین کرے ہو امریکہ نے تو تمہاری سازش کر کے حکومت گرائی تھی بقول آپ کے سائفر کیس میں ابھی بھی جواب دے رہے ہو امریکہ کیا کرے گا اور تو ہم غلام نہیں ہیں ایبسلوٹلی نوٹ آج ہے ایبسلوٹلی یس آپ سب کو معلوم ہے کہ آٹھ فیوری کو پاکستان میں الیکشنز ہوئے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے جو پچھلے آٹھ نو سال کا ایک انتظار تھا ظلم کا سامنا تھا بربریت تھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی اس کی وجہ سے بھی یہ اور دوہزار اٹھارہ میں جس طرح آٹی ایس کو بٹھا کر پاکستان مسلم لیگ نون کا مینڈیٹ چھینا گیا تو اس لیے یہ الیکشنز اور بہت مہم چلائی گئی کہ الیکشن نہیں ہو رہے اور مسلم لیگ نون الیکشن سے بھاگ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آٹھ فیوری کو الیکشن ہوا اور یہ الیکشن ہمارے لیے ایک امپورٹنٹ اس لیے تھا کہ دوہزار تیرہ کے بعد یہ اصلی الیکشن ہونے جا رہا تھا جو کہ دوہزار اٹھارہ میں آٹی ایس کو بٹھا کر پاکستان کی عوام کی جو مینڈیٹ تھا اس کو چوری کیا گیا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بھرپور مہم چلائی مسلم لیگ نون نے اکیس اکتوبر جمعیہ محمد نواز شریف واپس آئے اور اس کے بعد ایک پارلمنٹری بورٹ کا سلسلہ شروع ہوا اور پارلمنٹری بورٹ کے سلسلے کے بعد ٹکٹس کا سلسلہ ہوا اور ٹکٹس کے سلسلے کے بعد جو فیلڈ کی کیمپین تھی جلسوں کی اور اس کے بعد آخری ہفتے میں میڈیا کیمپین شروع ہوئی جو ایک ہر الیکشن کا پروسس ہوتا ہے الیکشن والے دن اگر صبح سے لے کر شام تک دیکھا جائے تو اس الیکشن پر کسی جماعت نے کسی قسم کا کوئی اتراز نہیں اٹھایا کسی بھی صوبے کے اندر اگر آپ کے پی کے دیکھیں اگر آپ پنجاب دیکھیں سندھ دیکھیں بلوچستان دیکھیں کہیں کہیں بھی الیکشن کی پوری کاروائی کے اوپر کوئی سوالیاں نشان نہیں تھا جب الیکشن کا ریزلٹ آنا شروع ہوا پانچ بجے پولنگ بند ہوئی تو غالباً چھ بجے چھ بج کر پانچ منٹ پر الیکشن ریزلٹ آنا شروع ہوا اور ایک سرج آئی میڈیا کے اوپر اور جب ہم اپنے کینیڈیٹ سے بات کر رہے تھے تو فارم فارٹی فائیو ابھی مرتب کیے جا رہے تھے جو فارم فارٹی فائیو ٹی وی سکرینز کے اوپر چل رہے تھے پہلے ہی فارم فارٹی فائیو کو مارکٹ میں فلوٹ کیا گیا سوشل میڈیا پہ فلوٹ کیا گیا ٹی وی سکرینز کے اوپر لائیا گیا ان کو دیا گیا فیڈ کیا گیا اور فارم فارٹی فائیو ہمارے حلقوں کے جو بھی آپ کو اطا اپنے حلقے کی صرف ایک اگزامپل میں بتائے گا کہ جس وقت فارم فارٹی فائیو ٹی وی سکرین پر چل رہے تھے اس وقت فارم فارٹی فائیو مرتب کیے جا رہے تھے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات کہ ہم بار بار میں خود خود میں بطورے انفرمیشن سیکیٹری پی ایم ایل این میڈیا کو یہ بتاتی رہی کہ یہ فارم غلط ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال اطا تارڈ کی کونسٹیچونسی ہے کہ جب میں نے اطا سے فارم حاصل کیے اور میں نے میڈیا کو دیئے تو ان کو تب پتا چلا کہ اور انہوں نے ریپلیس کیے وہ وہ ریزلٹ پورا ریپلیس ہوا غالباً ساڑھے دس گیارہ وجہ کے ٹائم کے مطابق کیونکہ فارم فارٹی فائیو جو اطا کے سکرین سکیپ اور اس طرح بے شمار میں جب فارم فارٹی فائیو لینے کی کوشش کی اور جس طرح جس طرح ٹی وی کے اوپر یہ تاثر بنایا گیا وان وان پرسینٹ فور اور میں پاس سکرین شوٹس ہیں فور پرسینٹ اور ایک وائٹ پیپر ہم بھی تیار کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ دو دو پرسینٹ چار چار پرسینٹ دس تس پرسینٹ چھے چھے پرسینٹ ریزلٹس کے اوپر آگے پیچھے ہار گئے اور جیت گئے گا تاثر بنایا گیا جو کہ بالکل غلط تاثر اور اس سے سب سے زیادہ نقصان اور ہمیں کہا جا رہا تھا آپ بول کیوں نہیں رہے آپ بتا کیوں نہیں رہے ہم سب سے زیادہ پریشانی میں مبتلا اس لیے تھے کیونکہ ہمارے ریزلٹس مرتب ہو رہے ہیں جو ریزلٹس چل رہے تھے اور فورا ہمارے کینیڈیٹس جو تھے وہ آر او کے آفیسز پہنچے اپنے پولنگ سٹیشنز پر اپنے کورڈینیٹرز کے ساتھ رابطہ کیا الیکشن کمیشن میں فورا ہم نے اطلاع کی کہ ہمارا ریزلٹ جو ہے اس کو روکا جا رہا ہے اور اس کا سب سے زیادہ نقصان مسلم لیگ نون کو ہو رہا ہے کیونکہ ایک بلکل جھوٹا بیانیا ٹی وی چینلز کے اوپر چلایا جا رہا تھا اور وہ فارم فورٹی فائی جو کہ بعد میں پتا چلا جالی ہیں تو انہوں نے ٹی وی سکرینز جب الیکشن کمیشن کے پاس پٹیشنز گئیں تو ان کے وکلا جو کہ پٹیشن لے کر گئے اور فارم فورٹی فائی جالی ہونے کا اور ہم نے بھی وہ پٹیشن دی تو ان کے پاس صرف اور صرف ٹی وی سکرین کے سکرین شورٹそうだ جو انہوں نے الیکشن کمیشن میں جا کے بتائے یہ میں ایک آپ کو ویسے دکھا دوں آتا آپ کو تفصیل بتائے گا کہ خالی سکرین شورٹ جمع کرائیں الیکشن کمیشن کے اندر فارم فورٹی فائی اصلی نہیں جمع کرائیا اعتراض کے اندر صرف یہ سکرینز کے سکرین شورٹ جمع کرائے تو وہاں سوال ہوا کہ یہ جو فارم فورٹی فائی جس سے یہ سکرین شورٹ بنے اور یہ کمپائل ہوا وہ کدھر ہیں وہ ان کے پاس کوئی فارم فورٹی فائیو موجود نہیں تھا وہ صرف ان سکرینز کے اوپر ریلائے کرتے ہوئے کہ یہ چینلز نے چلا دیا ہے اور اس وجہ سے یہ فارم فورٹی فائیو جالی ہے اور جو ان کے پاس ہے وہ فارم فورٹی فائیو اصلی ہے تو اگر فارم فورٹی فائیو کا ہی مدہ ہے تو فارم فورٹی فائیو میں تو سب سے زیادہ انڈیپینڈنس جیتے ہیں تو پھر جالی ہیں سارے فارم فارٹی فائی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فارم فارٹی فائی جو ہمارے پاس ہیں وہ جالی ہیں لیکن آپ کے پاس جو سکرین شاٹ ہے ٹی وی کا وہ اصلی ہے اور اس وجہ سے آپ کا کینیڈیٹ جیتا ہوا ہے یہ نہیں ہو سکتا فارم فارٹی فائی اصلی اور جالی میں فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر فارم فارٹی فائی اپ ڈیٹ ہوتا ہے اپ لوڈ ہوتا ہے وہ اصل فارم فارٹی فائیو اور اگر آپ کو اس کے ساتھ اعتراض ہے تو اس کا جواب یہ سکرین شاٹ نہیں ہے اس کا جواب وہ فارم فورٹی فائیو ہونا چاہیے جو آپ کے پاس ہو اور آپ اس کو ڈسپیوٹ کریں کہ یہ فارم فورٹی فائیو جالی اور یہ فارم فورٹی فائیو اصلی ہے اب ان کی سپریم کورٹ میں آپ کو یاد ہے ہیرنگ ہو رہی تھی تو لطیف خوصہ صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس کہ جی ہمارے کاغذہ میں الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی جاری اور ہمارے کیانیڈیٹس کے کاغذات مسترد کیے جارے ہیں تو انہوں نے پوچھا چیف جسٹس نے کہ آپ ہمیں بتائیں لائف کورج ہو رہی تھی انہوں نے کہا آپ ہمیں بتائیں کہ کون سے کیانیڈیٹس کے جو کاغذات ہیں وہ ریجیکٹ ہو رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ٹی وی سکرین کے سکرین شورٹس ہیں یہ انہوں نے عدالت میں کہا تو اس پر چیف جسٹس آپ نے کہا کہ یہ کوئی بات آپ کر رہے ہیں آپ جائیں اپنی تفصیل لے کر آئیں کہ کون سا کیانیڈیٹ ہے جس کا جو فارمز ہیں وہ ریجیکٹ ہو ہیں اسی طرح الیکشن کمیشن کے اندر یہ جمع کرایا جا رہا ہے اور پورے پاکستان کے اندر میڈیا کے اندر بات کی جاری ہے کہ ہمارے فارم فورٹی فائیو ٹھیک ہے اور ان کے فارم فورٹی فائیو غلط ہے اور جہاں فارم فورٹی فائیو جمع کرائے جا رہے ہیں اس پہ نہ سٹیمپ اور نہ آرو کا سائن ہے ویب سائٹوں پہ ڈالے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن میں جمع کرائیں گے تو جالی ثابت ہو جائیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ خیبر پختون خواہ کے جہاں ڈسپن کے اندر سے شیر پہ لگے بیلٹ پیپرز مل رہے ہیں کورے دانوں سے مل رہے ہیں جو ہم جمع کر کے انشاءاللہ ٹی وی کے سامنے اور الیکشن کمیشن میں پیش کریں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ خیبر پختون خواہ کے سارے فارم فورٹی فائیو اصلی ہیں پنجاب میں جہاں ہارے ہیں وہاں فارم فورٹی فائیو جانی ہیں ٹی وی سکرین کی شاورٹ سکری اوٹ ہی ہیں وہ ٹھیک اور فارم فورٹی فائیو اپنے پاس جو ہیں وہ نہ ٹیمپpek اور نہ سگنیچریز ہی جو ابھی آپ کو عطا ایک ہی جگہ کے دو دو فارمز آپ کے سامنے رکھے گا آخر میں آخر میں انٹرنیشنل میڈیا کو دیں گے فارم فورٹی فائیو وہی انٹرنیشنل میڈیا کیا کرے گا کیا کرے گا فارم فورٹی فائیو کا آپ نے فارم فورٹی فائیو جیسے ہم نے جہاں ہمیں اعتراض ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ چھے چھے ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ دفعہ کا جیتاوہ ایم میں نے ہار جائے اور وہاں کہا جائے یہ صحیح ہارا ہے اور جو کانسلر کبھی ایلیکٹ نہیں ہوئے اپنے حلقوں سے وہ جو فارم فورٹی فائل جو ہیں وہ جالی ہیں یہ نہیں ہو سکتا لیکن ہم نے اعتراض جو ہمارے ہیں وہ ہمیں فورم پہ لے کر گئے ہیں ملک میں ایک قانون ہے ملک میں ایک ذابطہ ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ جب آپ الیکشن ہار جائیں تو ڈی چاک پہ کبریں کھو دیں سپریم کورٹ کے بعد گندے کپڑے لٹکا دیں اوے آئی جی میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں چار ہلکے کھولو چار ہلکے کھولے جائیں تو دھاندلی ثابت نہ ہو یہ دو ہزار چودہ نہیں ہے پھر آپ کو آپ کے تساب کے لیے بلائے جائے تو آپ ریاست پہ تچڑ دوڑیں آپ مار دیں جلا دیں گرا دیں شودہ کے مجسمے یادگاروں کو تباہ کر دیں ان کو ان کی بے حرمتی کریں اور آپ کہیں کہ آپ کی بات ماننی جائے اور آپ سے حساب نہ مانگا جائے الیکشن کے اندر یہ یہ فتنہ گروہ ہے یہ سازشی گروہ ہے یہ بیان میں کیا کہتا ہے کہ میں خیبر پختونخواہ کو ڈھاکا بناوں گا یہ 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 بیانات دیے جا رہے ہیں اور اسی شخص نے جس کی جس کی پارٹی یہ بیانات دے رہی ہے اس نے کہا تھا کہ میں پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا اور ایک الیکشن کے اوپر اور الیکشن میں اگر ہمیں بھی اتراز ہے آپ کو بھی اتراز ہے اور جماعتوں کو اتراز ہے جس جگہ کی اوپر ریگلیریٹی نظر آ رہی ہے آپ الیکشن کمیشن میں لے جائیں اور الیکشن کمیشن کے بعد اگر نہیں آپ کا دل تھنڈا ہوتا ہم بھی اس کے آگے فورم یوٹیلائز کریں گے آپ ٹرائبیونلز میں لے جائیں اس کے بعد ہائی کورٹ میں چلے جائیں اس کے بعد سپریم کورٹ میں چلے جائیں ہم نہیں گئے تھے ہم بھی گئے تھے ہمیں تو ری کاؤنٹنگ کی سپریم کورٹ میں جا کے بھی جازت نہیں ملی تھی سعاد رفیق صاحب اور شباز شریف صاحب کے ہلکے کے اندر کراچی کے اندر یہاں ہائی کورٹ سٹے دے رہی ہیں روک رہی ہیں ریزلٹس مطلب جو غصہ کرے جو ڈنڈا چلائے جو بتمیزی کرے جو جھوٹ بولے جو جال سازی کرے اس کا بیانیاں ہیں یہ جب میں نے میڈیا پہ یہ بولا کہ یہ فارم فورٹی فائیو نہیں ہے ہمارے فارم فورٹی فائیو دوسرے ہیں جو آر او کے پاس سے ہمیں ملے ہیں اور یہ جب انہوں نے چلائے تو ان کو بھی پتا چلا کتنی انسٹنسز کے اوپر ریزلٹس کوڈ جو فارمز کے ذریعے ہو رہا تھا ان کو بدلا بھی گیا سکرینز کے اوپر دوسرے رولر ایریا سے آ رہے ہوتے ہیں فارم فورٹی فائیو دوسری جگہوں سے آ رہے ہوتے ہیں کمپائل ہو کے فارم فورٹی سیون ہتمی ریزلٹ دیتا ہے تماشا بنائی رکھا تماشا بنائی رکھا جن سوٹ سیٹوں سے ہار جائیں انہوں ان کا خیال ہے کہ تقریباً ایک سو پچپنس ایک ہزار پچپنس سیٹیں اور یہ دو ہزار جیت جائیں یہ ملک میں انارکی پھلانا چاہتے ہیں پھر وہ کیا امریکہ امریکہ انٹروین کرے ہو امریکہ نے تو تمہاری سازش کر کے حکومت گرائی تھی بقول آپ کے سائیفر کیس میں ابھی بھی جواب دے رہے ہو امریکہ کیا کرے گا اور ہم غلام نہیں ہے ایپسلوٹلی نوٹ آج ایپسلوٹلی یس مطلب پاکستان کی سوبرینٹی پاکستان کے اندر الیکشنز میں امریکہ انٹروین کرے کیونکہ امران خان صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو سیٹیں ہوا رہے ہیں وہ بھی جیت جائیں اور آخری بات کہ ہم حکومت بنا رہے ہیں ہم حکومت نہیں بنایاں بنایاں حکومت آپ نے پارٹی اے پارٹی بی پارٹی سی پارٹی دی کسی کے ساتھ مل کر حکومت بنانی ہے شباہ شریف صاحب کہے چکے ہیں لیکن یہ فارم فورٹی فائیو انٹرنیشنل میڈیا یہ بڑھ کے نہ مار کے یہ ڈراوی دے کہ یہ صرف گرو ملک میں دوبارہ سے جو سازش انکمپلیٹ تھی جو ناکام ہو گئی تھی نائند میں کی یہ دوبارہ سے وہ کرنا چاہتے ہیں